ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہریالی سے بارپور ایک خوبصورت جنگل تھا جس کا نام رنگوں کا جنگل تھا اس جنگل میں ہر قسم کے جانور پرندے اور کیڑے رہتے تھے سب ہی اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے لیکن اس جنگل کی سب سے خاص بات اس کی تتلیاں تھیں یہ تتلیاں اپنے دلکش رنگوں اور خشبوں سے پورے جنگل کو مہکاتی تھیں ان میں سب سے چھوٹی اور سب سے خوبصورت تتلی کا نام رنگی تھا رنگی ایک مصوم اور خواب دیکھنے والی تتلی تھی وہ ہمیشہ اپنے اردگرد کے بڑے پروں والی تتلیوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ ایک دن وہ بھی ایسے ہی دور دور تک اڑے گی نئے جگہیں دیکھے گی اور جنگل کے سب سے مہنچے درخت پر پہنچ جائے گی لیکن رنگی کے پر بہت چھوٹے تھے اور وہ زیادہ انچائی پر نہیں اڑ سکتی تھی اس وجہ سے اکثر اسے دوسرے جانوروں اور تتلی کا مزاق سہنا پڑتا تھا ایک دن رنگی بہت اداس ہو گئی وہ اپنے چھوٹے پروں کو دیکھ کر مایوس ہو کر ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئی تب ہی ایک بڑی چڑیا اس کے پاس آئی چڑیا نے رنگی کی مایوسی کو بانپ لیا اور پیار بری آواز میں بولی بیٹی تمہاری اڑان تمہارے پروں کی لمبائی پر نہیں بلکہ تمہارے دل کی طاقت پر منحصیر ہے اگر تم اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لو کہ تم دور اٹھ سکتی ہو تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی رنگی نے بڑی چڑیا کی بات سنی لیکن وہ ابھی بھی شک میں تھی میرے پار تو بہت چھوٹے ہیں میں کیسے انچائی تک جا سکتی ہوں رنگی نے فکر مندی آواز میں کہا بڑی چڑیا مسکراتے ہوئے بولی زندگی میں رکاوٹیں ہمیشہ آتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہار مان لیں رکاوٹیں ہمیں مضبوط بنانے آتی ہیں اگر تم نے حمد نہ ہاری اور کوشت جاری رکھی تو ایک دن تمہیں اپنی منزل مل جائے گی رنگی نے چڑیا کی باتوں پر غور کیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ہار نہیں مانے گی وہ ہر روز زیادہ سے زیادہ انچائی تک انہیں کی مشک کرتی ابتدا میں وہ تھوڑی سی اڑان بھر پاتی پھر تھک جاتی اور زمین پر آگرتی لیکن ہر بار وہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی اور دوبارہ انہیں کی کوشش کرتی چاند دن گزر گئے اور رنگی کی اڑان میں تھوڑی بہتری آئی وہ اب پہلے سے زیادہ انچائی تک جا سکتی تھی لیکن ابھی بھی جنگل کے سب سے انچے درکھ تک پہنچنے کا خواب بہت دور لگتا تھا ایک دن رنگی نے سوچا کہ بڑی چڑیا سے مزید مشورہ لے گی وہ اسے تلاش کنے لکھ لی لیکن بڑی چڑیا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اسی طرح جنگل میں ایک بڑی توفان کی پیش گوئی ہوئی سب جانور اور پرندے اپنے گھروں میں پناہ لینے لگے رنگی کو بھی اپنے چھوٹے گھر کی طرف جانا تھا لیکن توفان سے پہلے وہ جنگل کی آخری اڑان برنا چاہتی تھی وہ اپنے پروں کو پھیلا کر اڑان برنے لگی لیکن ہوا بہت تیز تھی اس نے رنگی کو ایک بڑی چٹان کی طرف دکیل دیا رنگی بہت ڈر گئی وہ سمجھ گئی کہ اب توفان سے بچنا آسان نہیں لیکن اچانک اسے بڑی جڑیا کی باتیں یاد آئی ہمت نہ ہارو رکاوٹیں ہمیں مضبوط بنانے آتی ہیں رنگی نے اپنی تمام طاقت جمع کی اور پروں کو مضبوطی سے پھیلایا اس نے دل میں سوچا کہ آج میں اپنی منزل تک ضرور پہنچوں گی وہ اڑتی رہی ہواوں کا مقابلہ کرتی رہی تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ جنگل کے سب سے اونچے درخت کے قریب پہنچ چکی ہے اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی وہ درخت کی چوٹی پر پہنچ کر بیٹھ گئی نیچے پورے جنگل کو دیکھا آج وہ سب سے اوپر تھی توفان کا زور بھی کم ہونے لگا تھا رنگی نے اپنی محنت اور حمد کی بدولت نہ صرف اپنے خواب کو پورا کیا بلکہ یہ بھی سیکھا کہ زندگی کی مشکلوں سے کبھی گبرانا نہیں چاہیے توفان کے بعد جنگل کے سب چانور اور پرندے دوبارہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے لیکن جب انہوں نے رنگی کو جنگل کے سب سے اونچے درخت کی چوٹی پر دیکھا تھا تو سب حیران رہ گئے اب کوئی اس کا مزاق نہیں اڑا رہا تھا بلکہ سب اس کی حمد اور عظم کی تعریف کر رہے تھے رنگی نے اس دن سیکھا کہ اصل پرواز پروں کی لمبائی میں نہیں بلکہ دل کی حمد میں ہوتی ہے اگر ہم اپنی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں تو کوئی بھی خواب ناممکی نہیں ہوتا زندگی میں مشکلات آنا فطری ہے لیکن حمد اور حوصلے کے ساتھ ان مشکلات کو عبور کرنا ہی اصل کامیابی ہے